اسلام علیکم آج ہم سنتے ہیں ایک کتے کی کہانی ایک کتہ بھوکا پیاسا جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ مجھے کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے کبھی دھر جاتا تو کبھی دھر جاتا ایک دن اس کو گوش کا ایک ٹکڑا ملا گوش کا ٹکڑا موں میں دبا کر بھاگا اور سوچا کہ کسی جگہ آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا تاکہ کوئی دوسرا نہ کھالے جب کتہ دریہ کو پار کرنے لگا تو اس کی نظر پانی پر گئی اس کو پانی میں اپنا اکس نظر آیا اس نے سمجھا کہ کوئی دوسرا کتہ ہے جو اپنے موں میں گوش کا ٹکڑا لیے ہوئے ہیں اس کے دل میں لالا چھا گیا اس نے سوچا کہ اگر کسی طرح وہ دوسرے کتے کو ڈرا کر اگر اس سے گوش کا ٹکڑا چھین لے تو مزہ آ جائے یہ خیال آتے ہی وہ دوسرے کتے پر حملہ کرنے کے لیے بھونکا تو اس کے موں سے گوش کا ٹکڑا بھی دہیا میں گر گیا کیونکہ پانی میں تو صرف اس کا اکس تھا اب اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا سچ یہ ہے کہ لالچ پوری بھلا ہے اور لالچی آدمی اپنا نقصان کرتا ہے